شاید انڈیا پاکستان میں سرچیکل سٹرائک کر بھارت نے پاکستان سے چھویس گیارہ کے ماسٹر بائنٹ آتنکی حافظ سعید کو سوپنی کے لیے کہا ہے سیچویشن جو ہے نا وہ اس وقت انپرڈکٹیبل ہوتی جا رہے گئے بھارت نے پاکستان سے حافظ سعید کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے بھارت کی جانت سے حافظ سعید کی حوالگی کی خبر بھارت کی طرف سے حافظ سعید کو پلواما حملے کی تحقیقات میں نامزد کیا گیا ہے پاکستان سے فارملی ریکویسٹ کر کے بولا کہ ہمیں حافظ سعید دو کیونکہ اسے مومبائی ایٹاک پہ ہمیں اس پر وہ کیس چلانا ہے دینا تو ہوگا اس وقت ناسوین پاکستان تاریخ کی بترین معاشی بہران کی سیچویشن سے دو چار ہے شاید پاکستان نہیں دے گا یہ پرائنسٹر بھوڈی کو جانتے نہیں اندر بھوسکے نکال کلا سکتے ہیں I don't know کیا ریزن ہے کس وجہ سے پاکستانیوں کا ایمپیک گلوبلی بہت برا کریئٹ ہو چکا ہے جو پاکستان میں حافظ سعید کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یقین ہے نراز ہوں گا کوئی بھی ملک خوشحال اور طاقتور نہیں بن سکتا اگر اس کی بنیادی سنت دہشتگردی ہو تو یہ سے تک ہمارے ایسٹس میں سے رہے اب شاید لائیبیلیٹی یہ پاکستان تو اپنی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز کر سکتا ہے انڈیانس کا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے یہ پہلا پہلا اسٹیپ ہے موڈی بڑا سمارٹ ہے موڈی نے بڑا انٹرنیشنل لیڈرشپ کا اس نے رول پلے کیا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان حافظ سعید کو ہیڈ آور کرے گا بہت مطلب یہ ایک آج کی بات نہیں ہے حافظ سعید مولانا مسعود عزر اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں اس کے حوالے سے ہم مختلف باتیں ہم نے سنی سٹیٹمنٹ سنی لیکن ابھی انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے حوالے کر دیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا نے ڈیمانڈ ٹو کیے لیکن کس طریقے سے کیا طریقہ کار ہو یا کیا نہ ہو بات ہو مطلب جہاز میں بٹھا کے آئیں گے یا مطلب جس جو بھی طریقہ کیونکہ اس طرح کا کوئی سسٹم آپس میں ہمارا نہیں ہے انڈیا پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تو ہمارا رہا ہے اس طرح کا لیکن انڈیا کے ساتھ نہیں ہے تو کیوں کیا ہوا ہے کہ ابھی پھر انڈیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو ایسا ہے کہ ابھی سات آٹھ دن پہلے ہمارا نیا خانون جو ہے وہ بالکل بالپاس ہو گیا ہے اور اس نئے خانون کے ایمپلیمنٹیشن کا یہ پہلا سٹپ ہے میں تو اپنے آپ کو ہی کانگرچولیشن بول دیتی ہوں کیونکہ دو دو پاکستان سے وہ بھی جنس بیٹھے ہیں تو نہیں بولیں گے کانگرچولیشن تو مبارک بات دیتے ہیں آپ کا کوئی بھی کچھ ہوا ہے تو ہم مبارک بات کلے دل کے ساتھ دیتے ہیں مبارک بات کو جس نئے خانون میں ٹیرررسٹ ٹیرررسٹ آرگنائزیشن اور ٹیرررسٹ مانسٹر مائنگ کے لیے کافی سخت خانون بنائے گئے ہیں کافی سخت اب یہ چیز تو بہت ایسا سٹیزن آف بھارت میں کہنا چاہوں گی کہ ایسے ایسے مجرموں کو تو پہلے ہی کان پکڑ کے ننگا کر کے لے آنا چاہیے تھا بہت پہلے ہی لے آنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ گانگریش کی سرکار کی کانگریش کی سرکار میں تو کوئی ٹھیک نہیں تھا بھئیہ کہ اگر ابھی بھی کانگریش کی سرکار ہوتی تو یہ آفیس سعید بہاں کا مندری نہیں اور اس کا بیٹا بہاں پاکستان کا مندری نہیں ہمارے بھارت کا مندری بن رہا ہوتا یہ بھی ہو سکتا تھا اگر کانگریش کی سرکار ہوتی وہاں پاکستان مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی نواز شریف کی پارٹی بھی جوائن ہوئی ہے راہل گاندی کے ساتھ پاکستان سے یہ تو مجھے آئیہ ہی نہیں تھا چلی ڈاکٹر رشاہت کا فائنٹ ہے کہ وہ بھی پہنی مطلب لائیو سٹریم میڈیا میں بتایا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نرنائے کو بہت پہلے لینا چاہیے تھا کیونکہ سبی سے گیارہ کا ماسٹر مائنڈ رہا ہے حافظ سعید حافظ سعید کے سٹریٹیجی اور حافظ سعید کے ڈائیابولک کریمینل ٹیرررسٹ مائنڈ کی وجہ سے بھارت کو بہت نقصان ہوا ہے بھارت کی بہت گودھ سونی ہوئی ہے بھارت نے بہت برے وقت کو دیکھا ہے تو ایسے ایسے جو آروپی ہیں اور ٹیرررسٹ ہیں ان کو جیسے یاسین ملک جیل کے سلاکوں کے اندر ہے تو اسی طریقے سے حافظ سعید کو بھی جیل کے سلاکوں کے اندر ہونا چاہیے اور ابھی کچھ دن پہلے بیچارے وہ بول بھی رہے تھے بھگوڑی جو آپ کی نیتا ہے لندن بھاگ گئے تھے پھر آ گئے ہیں بہت لمی لمبی بات بول رہے تھے کہ پڑوسی ملک سے جو ہے ہمیں سمبند اچھے رکھنے چاہیے نفرت نہیں رکھنا چاہیے ہمیں بہت کو اچھے خوبصورت سمبند رکھنے چاہیے تو لیجی ہم نے ایک آپ کو پروپوزل دیا ہے کہ بھائی فارملی وہ بھی پروپوزل دیا ہے کہ بھیج دو تو بھیج دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ویسے مجھے اتنا آئیڈیا ہے کہ حافظ سعید آقا کو تو پاکستان میں دے جائے گا یہ تو مجھے میں میں کنفرم ہوں لیکن ٹھیک ہے بولا گیا ہے بات ہم کریں گے آج کی جو سب سے بڑی نیوز چل رہی ہے اور وہ ہے جی حافظ سعید کو لے کر جی حافظ سعید جو کہ یونیٹیڈ نیشن کی طرف سے جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے پاکستان میں رہتا ہے پاکستان کے لوگ مگر جی اس کو بڑا کوئی آہ دیوتا مانتے ہیں بڑا یہ مانتے ہیں کہ جی وہ تو بڑا ہی کوئی نیک آدمی ہے جو کہ مدر سے چلا رہا ہے جو کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے جہاد کی باتیں کر رہا ہے اور جو کہہ رہے گزوہ ہند کرنا ہے اور اس قسم کی کئی چیزوں کو لے کر لیکن اس وقت جی جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آہ انڈین گورنمنٹ یعنی کہ بھارتی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ سے کہا ہے اوفیشلی کہ جی حافظ سعید کو ہیڈ اوور کیا جائے بھارت کو اب اس کے اوپر یقیناً نہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں حافظ سعید کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یقیناً ناراض ہوں گے اور کہیں گے نہیں جی ہم کیسے اپنے کسی سیٹیزن کو بھلا دے سکتے ہیں مگر بھارل آہ دینا تو ہوگا اور دینا بھی چاہیے اب بھارت کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے بھارت نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان سے تب ہی بات ہوگی اگر پاکستان جو ہے ٹیررزم کو چھوڑے گا ٹیررزم کا ساتھ چھوڑے گا تب ہی ٹریڈ ہو سکے گی تب ہی باتچیت ہو سکے گی پاکستان بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے کہ بھارت کے ساتھ باتچیت ہو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو خیلتا ہی ہی رہتا ہے عام لوگ جو ہیں وہ تو آپس میں باتچیت تھوڑی بہت کسی طریقے سے کر لیتے ہیں اور ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا پالیسی میکنگ میں یا کسی اور چیز میں لیکن بارال جو اسٹیبنشمنٹ ہے یا جو ایجنسیز ہیں وہ ضرور اس اس بارے میں اس وقت باتچیت ہو رہی ہوگی گوھر ہو رہا ہوگا ابھی تک فورن آفیس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے لیکن بھارت کے میڈیا کی طرف سے یہ خبر ضرور دی گئی ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ نے آفیشلی پاکستان سے کہا ہے کہ یہ حافظ سعید کو ہیڈ آور کیا جائے اب کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کب پاکستان اس بارے میں مانے گا یہ بات کا جو ہے وہ یقیناً بہت انٹرسٹنگ